تو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ آسک کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے وہاں بہت ہی سوست ہوں گے آج کی کلاس میں بہت سارے ایسے سوال میں لے کر آیا ہوں جو آپ کے ایکزام میں بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں تو ان سوالوں کو تسلی سے دیکھئے اور اپنے کامپی میں لکھئے لکھنے کے بعد خود سے سالو کرئے جب آپ خود سے اس کا انصور لاسکے اور سارے اسٹیپ بیچ والے بھی صحیح ہوں تب آپ مانئے گا کہ آپ کے تیاری بہتر چل لئی ہے اور اگر بار بار ویڈیو دیکھنا پڑے جتنی بار سالو کری اتنی بار ویڈیو کے اندر جھاکنا پڑے پس جاتا ہے سوال ایسا اگر ہوتا ہے تو آپ مان کے چلو کہ آپ کے تیاری آدھی ادھوری ہے آپ آدھی ادھورے نمبر پانے والے ہو تو جو سچ ہے وہ سچ ہے اور اس کو میں نے بتایا بھی صدارنا آپ کو ہے آپ کی جمع داری ہے آپ اس کو صداری ہے ٹھیک ہے میں اس سوال کو کروا رہا ہوں دھیان سے دیکھنا تسلی کے ساتھ دیکھو یہ کوششن 2018 میں 19 میں 20 میں 21 میں 23 میں 24 میں پوچھا گیا لگتار پوچھا گیا ہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جلے میں لگتار آیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ مان لو اگر لکھنو میں آیا 2018 میں تو لکھنو میں 19 میں نہیں آئے گا لکھنو میں 20 میں بھی نہیں آئے گا ہاں کم سے کم دو سال کا گیپ دے کر ہی آئے گا لگتار نہیں آتا ہے تو آپ یہ مس سوچنا کہ آپ کے جلے میں اگر آیا تھا تو اس بار بھی آئے گا ہاں اگر آپ کے جلے میں نہیں آیا سوال تو چاند سک یہ سوال آپ کے جلے میں اس بار آئے اس ناتے اس کو سیکھنا دیکھنا ہے کلیر چلیے شروع کرتے ہیں اس کا سالوسن کیسے ہوگا دیکھیں سب سے پہلے اس کو لکھ لیں گے ہم یہاں پر ٹھیک ہے لکھ لیں گے ڈی وائی بے ڈی اکس برابر 1 مائنس کاس یکس بٹے 1 پلس کاس یکس ٹھیک ہے ڈی اکس کو دائنے پچھ میں یہاں لاکر کے سیٹ کر دینا ہے ڈی وائی یہاں پر رہ جائے گا اس طریقے سے دیکھیں اس ڈی اکس کو ہم کہاں لے گئے یہاں پر ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کاس یکس کا ایسا سوٹ لگائی ہے کہ یہ وائلہ ون اور یہ وائلہ ون کڑیا ہے باقی چیزوں کو لکھتے رہی ہے ٹھیک ہے 1 مائنس کاس یکس کا سوٹر کیا ہوتا ہے 1 مائنس 2 سان سکوائر x بائی 2 اور نیچے کاس کا یہ وائلہ سوٹر 2 کاس سکوائر x بائی 2 مائنس 1 ڈی اکس ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ڈی وائی سکول ٹو اب یہ بریکٹ اوپین کریں گے جاؤ تو ہو جائے گا 1 مائنس 1 پلس 2 سان سکوائر x بائی 2 اور نیچے پلس 1 مائنس 1 کیا آگا کٹ جائے گا بچے گا 2 کاس سکوائر x بائی 2 ڈی وائی برابر کیا بچ گیا 2 سان سکوائر x بائی 2 اور نیچے 2 کاس سکوائر x بائی 2 اور یہاں پر ڈی اکس رہے گا یہاں پر بھی ڈی اکس رہے گا اب آپ کو ساپ ساپ دیکھ رہا ہوگا کہ 2 سے 2 کٹ جائے گا بولیے کٹ جائے گا 2 سے 2 کٹ جائے گا اور جو بچا ہے وہ کیا سان سکوائر بٹے کاس سکوائر کس کا سکوائر ہے ٹین سکوائر کا کس کا سکوائر ہے ٹین سکوائر کا ٹھیک ہے چلیے تو ہم اب ڈی وائی برابر دو دو کٹ گیا سان بٹے کاس کیا ہوگیے ٹین اسکوائر x بائی 2 2 dx اب ایک کام کردے دونوں پچھوں کا سما کلن کرتے ہیں سما کلن سمبل لگا لیتے ہیں ایسے لگا لیا تو سوچیے کیا ٹین سکوائر x بائی 2 کا کوئی سما کلن ستر ہے نہیں ہے ٹین اسکوائر x بائی 2 کا کوئی سما کلن ستر ہے نہیں ہے تو جب نہیں ہے تو کیا کرنا مجھے ٹین اسکوائر x بائی 2 2 کا ترکوڑ میں تھی ستر آئیسا لکھو کہ اس کا سما کلن ہوئے تو 10 سکوار بھی 2 کا ستر ہو جائے گا C کی سکوار ایکس بائی 2 مائنس 1 dx اب یہ جو کوشٹک میں میں نے لکھا ہے نا یہ 10 سکوار ایکس بائی 2 کا ستر ہے اب اس کا سما کلن ہو جائے گا اس کا بھی ہو جائے گا دونوں کا ہو جائے گا دونوں کا ہو جائے گا تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو 1 لکھ دیجئے 1 کا سما کلن y کے ساب ایکس کیا ہوگا y ہوگا 1 کا سما کلن کیا ہوگا y 1 کا سما کلن کیا ہوگا y ہو جائے گا اور C کی سکوار ایکس بائی 2 کا سما کلن 10x بائی 2 جو رہتا بٹے کے نیچے وہ ہو جاتا گوڑے میں یاد رکھنا جو رہتا بٹے کے نیچے وہ ہو جاتا انٹو میں یعنی گوڑے میں تو بٹے میں 2 تھا تو گوڑے میں 2 لکھ دیں گے minus 1 کا سما کلن کیا ہوتا ہے x ہوتا ہے plus C جوڑ دیجئے یہ آپ کا انسر ہوگا ٹھیک ہے y برابر ٹو ٹین x بائی 2 minus x plus C ٹھیک ہے ایک بار اس کا اتھر میں چیک کر لیتا ہوں کیونکہ کسی بھی دسہ میں گلت اتھر آپ کے پاس نہیں جانا چاہیے اور نہیں کوئی گلت میسے جانا چاہیے ٹھیک ہے تو بلکل صحیح جواب ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے اب میں آگے پڑھاتا ہوں آگے دھیان دیجئے اگلا سوال میں بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور انفورمیشن دینا چاہتا ہوں اگر آپ ہم سے ویڈیو کال فیس ٹو فیس پڑھنا چاہتے ہو تو ابھی ٹائم ہے جوڑ جاؤ ہمارے ساتھ پڑھ لو کیونکہ میں آپ کو جب ویڈیو کال پڑھاؤں گا تو آپ اپنا ہر ایک ڈاؤٹ پھوچ سکیں گے اور آپ کو جتنا بیسک جانکاری کی ضرورت ہے وہ بیسک جانکاری بھی میں دوں گا تاکہ آپ کسی بھی قیمت پر اپنے آپ کو مہت میں کمجور نہ سمجھو تو اگر آپ کو جڑنا ہے تو فون نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے اس نمبر بھی سمپر کیجئے گا یا ڈسکریپسن میں میرے اپلیکیشن کا لنک ہے جا کے جوائن کال لیجے سیدھے ٹھیک ہے اس میں دس روپے کا بھی بیچ ہے لائیو ویڈیو کالوالا بیچ دس روپے لی بیچ میں ہم پانچ دن آپ کو ڈیمو کلاس کے طور پر پڑھائیں گے پانچ دن کے پڑھائیں اگر آپ کو بیسٹ لگے گا تو آپ جواریو جوائن کریے گا اور نہیں بیسٹ لگے گا تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور ہمارا آگلا سوال ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس برابر کرڑی میں پور مائنس وائی سکوائر جان دیجئے اوکل سمیقڑ ہے یہ ہمیں اس سوال کو سال کرنا ہے دھیان سے دیکھئے گا تو اوکل سمیقڑ حل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وائی کے سارے پد بائی پکچھ میں یکس کے سارے پد دائیں پکچھ میں ہونے چاہیے تو یہ جو کر رہی ہے یہ وائی کا پدھ ہے کیونکہ اس کے دروائی ہے تو یہ آئے گا بائی پچھ میں وائی کے پاس اور یہاں گوڑے ون لکھ دو ڈی اکس چلا جائے گا ون کے پاس ٹھیک ہے نہیں لکھیں گے تو بھی ٹھیک ہے لکھ دیں گے تو بھی ٹھیک ہے تو آتا ہے یہاں پہ ڈی وائی اور یہ پوری کی پوری کرڑی یہاں بٹے کے نیچے جائے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے پور مائنس وائی سکوائر برابر یہاں پر کچھ بھی نہیں بچا تو ون لکھ دیجئے ڈی اکس آئے گا دائنے پچھ میں اس طریقے سے ہو جائے گا ڈی اکس ٹھیک ہے اب دیکھئے ڈی وائی والا سارا پدو وائی پچھ میں یکس والا پدو دائن پچھ میں آوکل سمیگر کے سوال میں یہی کیا جاتا ہے اور جو بچہ اس کام کو کرنے میں سفلتا پائے گا وہ بچہ پورا کا پورا ایکسرسائز کر لے گا پورا کا پورا ایکسرسائز اس کے لئے آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلی آگے دیکھتے آگے کیسے ہو گئی ہے اب اس کو لکھا جا سکتا ہے پور کو لکھ سکتے ہیں ٹو کا اسکوائر مائنس وائی کا اسکوائر ڈی وائی برابر ون ڈی اکس ٹھیک ہے اب دونوں پچھوں کا سماکلن کیجئے دونوں پچھوں میں سماکلن کا سیمبل لگا دیجئے لگا دی آپ نے اب کیا ہوگا ایک بٹے روٹ میں ون بار ٹو سکوائر مائنس وائی سکوائر کو کیا لکھیں گے یہ کس کا سوطر ہے سائن انورس وائی بٹے دو کا اب آپ کو سماکلن کے سارے سوطر یاد نہیں ہے یاد نہیں ہے تو آپ ایک کام کریے ہندی میں چینگ ریجی میں لکھئے گا ٹھیک ہے اچھے بول کے سرچ کریے گا سماکلن کے سوطر ہے سماکلن کے چونتیس سوطر ایسے آپ گوگل میں سرچ کرنا سماکلن کے چونتیس سوطر ہے ایسے لکھو ہندی میں سرچ کرو چاہاں انگلیس میں لکھو اس کی سپیلنگ بنا کے گوگل میں سرچ کرو تو جب سب سے اوپر ویب سائٹ آگی جس میں پی ڈی اے منڈی لکھا ہوگا اس کو اوپین کرنا وہاں پر کیا ملے گا آپ کو کہ وہاں پر آپ کو مل جاگا جتنے بھی سوطر ہے سماکرن کے ایک جگہ پیک اٹھا اس کے علامہ بھی آوکلن کے بھی سارے سوطر ایک جگہ اکٹھا اگر آپ تھوڑا ساورز میں پریاس کرو گے سرچ کرنے کا ڈوٹھنے کا تو سارے چپٹر کے الگ الگ سوطر وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو اس سے اچھی بات آپ کے لئے کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو جرور ایک بار یہ سرچ کر لینا اگر تمہیں سوطر چاہیے تو ٹھیک ہے باقی اس کا سوطر سین اینورس وائی بٹے ٹھو ہو گیا براور ون کا سما کلان ایکس کے سا پچھ کیا ہوتا ایکس ہوتا ہے لاشٹ میں کیا جوڑ دیں گے سی ٹھیک ہے اب دیکھو سین کا اینورس دائنے پچھ میں جائے گا ان دونوں کو آپ مان لوگ یہ دونوں کوشٹک میں ہے کیول سین اینورس دائنے پچھ میں جائے گا وائی بائی ٹو یہی پر رہے گا وائی بائی ٹو براور کیا ہوتا ہے سائن ایکس پلس سی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بٹے دو کا گوڑ دائنے پچھ میں تو وائی براور جائے گا ٹو سائن ایکس پلس سی یہ ہوا آپ کا انسر ٹھیک ہے وائی براور ٹو سائن ایکس پلس سی بہت بڑی سوال تھا یہ یہ آپ کمنٹ میں لکھو میرے سے بتاؤ میرے سماکران بارہ گھنٹے وائلہ ویڈیو دیکھا آپ نے کون کون دیکھا ہے جنہا ایک بار کمنٹ میں لکھ دینا کہ سر میں نے دیکھا ہے کیسے لگا آپ کو اچھا لگا بڑیاں لگا تو ڈسکریپسن میں ایپ کا لنک ڈاؤنلوڈ کر کے کوئن کوئی کورس پر چیز کیجئے اور نالیج لیجئے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال ہم لوگ کرتے ہیں یار ایک اور ساندار سوال اور یہ ساندار سوال آپ کو کافی پسند آئے گا اور یہ سدیس بیج گڑیس سے سمبند دیت ہے سیکھنا کس کو کس کو کومنٹ میں بائی لکھ دو کیونکہ میں سکھانے کے لیے اسی لیبل کا اسی طریقے کا استعمال کرتا ہوں جس طریقے کا کومنٹ آتا ہے آپ کومنٹ آتا رہے گا تو ویڈیو اچھی جاتی رہے گی اچھے کمنٹ نہیں آئیں گے تو اچھی ویڈیو کیسی بن پائے گی تو ویڈیو اچھی ہو کلاس اچھا ہو آپ کام مارکس اچھا ہو پیپر اچھا ہو سب کچھ اچھا ہو اسی نات پی چلیے آگے بڑھتے ہیں بیٹا دیان دیجئے آگے بڑھتے ہیں کہہ رہے کی لیمڈا اور میو گیاند کیجئے یدی اتنا کراس ہے یہاں پہ کراس ہے کراس ملدہ گوڑی کا سیمبل ہے چلو ایک بار اس کو لکھ لیتے ہیں لکھ لو کراس ملٹیپل آئی کیپ لیمڈا جے کیپ برابر جیرو ٹھیک ہے چلیے کراس جب بھی دیا ہو تو سمجھ لینا کہ آپ کو ڈیٹرمنی بنانا ہے ساری کوالا دو کو ڈنڈا کھیچ نا ہے ٹھیک ہے تو چلیے ہم لو کھیچ دیں گے سرمائن کی سب سے اوپر لکھیں گے آئی جے کے اس کے بعد اس بریکٹ کے اندر پہلے بریکٹ کے اندر آئی کا گھڑانک کتنا دو ہے تو یہاں دو جے کا گھڑانک کتنا اچھ ہے کھ کھ کتنا 27 اب یہ ہی کام کریں گے دوسری والے بریکٹ سے آئی کا گھڑانک ون ہے جے کا گھڑانک لیمڈا ہے کی کا گھڑانک میو ہے یہ ڈنڈا بند برابر 0 لکھا ہے تو 0 لکھیں گے ٹھیک ہے اب اس ڈیٹرمنینت کا پرشار کریں گے اگر آپ چوتھا چپٹر من سے پڑھے ہوں گے تو یہ والا کام آپ کو آسان لگے گا اور اگر نہیں پڑھا اپنے من سے تو تھوڑا دھیان دیجئے میں سمجھا رہا ہوں آئی کو لکھیں گے کیون بریکر بنائیں گے آئی والی پوری لائن کو تھوڑے سمی کے لئے مٹا دیتے ہیں مٹا دیا مٹانے کے بعد چار ہی بچے گا دیکھو ایک دو تین چار بچا تو اس میں کیا کرتے ترچی گوڑا چھے کمیوں میں کریں گے چھے میں ہو جائے گا مائنس چند لگا کے 27 کا لیمڈا میں کریں گوڑا تو جگہ 27 لیمڈا کیا جگہ 27 لیمڈا یہاں تک کلیر ہے اگر یہاں تک کلیر ہے تو پھر آگے دیکھو اب جے کو لکھیں گے تو بیچ والا جو دیکھئے یہ اور یہ اور ان تینوں کے بیچ میں جے تو بیچ کا چند مائنس ہوتا ہے جے کا چند کیا ہوگا مائنس جے لکھیں گے ہاں اب یہ والی لائن پورا چھوڑ دینا ہے میں سمجھانے کے لئے میٹا رہا ہوں گونج رہا ہوں آپ لوگ مت گونج نا کام میں پھر چار گو بچا ان چار میں پھر تیر 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 گیا ہوگا تیر 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 دو کا ہوگا میو مائنس مائنس ون کا ہوگا ست تیس میں تو جگہ ست تیس آپ کیا کریں گے آپ جہان سے دیکھئے لاشٹ میں کے بچا وہ پلس ہوتا پلس کے کیپ کی والی لائن کو چھوڑ دیجئے ایسے کی والی لائن بھی چھوٹ گیا چھوٹ گیا نا اب دیکھیں پھر چار کو بچا دو کا لیم ڈا مائنس چھے کم چھے ٹھیک ہے تو دو کا لیم ڈا مائنس چھے اب میں کیا کروں گا اس کو لگ دی آمنے 0 اب کیا ہوگا جھانت سے دیکھئے دونوں پچھوں کا ہم کو کرنا ہے تل نہ تو تل نہ کرنے کے لئے کیا کریں گے 0 کو چاہیں اگر ایسے لگ سکتے ہیں 0 i cap 0 j cap 0 k cap ٹھیک ہے اب تل نہ کر دو بھائی آئی کے بھگل والے آئی کے گھڑانک کا تل آئی کے گھڑانک 0 سے کرو کہنے کا مطلب یہ ہو جائے گا کس کے برابر 0 کے برابر جنے جگ 6 میں ہو 22 27 0 0 اب j کے گھڑانک کا تل j کے گھڑانک سے کر لی جی جگ 2 مو 27 برابر 0 ٹھیک ہے 2 مو 27 برابر 0 ٹھیک ہے یہ تک کلیر ہے اور ایک اور تل کر لوں کے کے گھڑانک کے تل کے کے گھڑانک سے جی جگ دو لیم ڈ 6 برابر 0 اب اس کو حل کر یہ 2 گا اس کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی تو لیم ڈ اور می دونوں آ گیا اور آپ بورڈ پر اچھا کام پھ لکھیں گے تو اتر لکھتے سمی لاشت میں جرور ایسے لکھے گا سمی لیم ڈ برابر 3 اور می برابر 27 بٹے 2 یہاں لکھے گا ایسے تو یہ ایک ہوتا ہے بہتر طریقہ کام پھر لکھنے کا باقی آپ چینل پر بنے ہیں دید دی آپ ویڈیو دیکھتے ہوں گے آپ کو لگتا ہوگا کہ ہاں کوئی بتا رہا تسلی سے سیکھنے والے سیکھ رہے ہیں جلدی باجی والے تیجی والے پریشتان ہو رہے ہیں تو بچوں سیکھئے ہمیشہ سیکھئے اچھے سوال ہے بڑیاں سے سیکھئے